اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں تمام سٹوڈنٹس خیر و آفیت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم جنرل سائنس پیپر کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے جو دوہزار تئیس کے اندر تمام کیمپس کا سائنس کا جو پیپر ہوا تھا اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں اگر اس کے ٹوٹل مارکس کی اگر ہم بات کریں تو ٹوٹل ففٹین مارکس ہوتے ہیں اور جو بہت ہی امپورٹن چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ففت کلاس کا جو سائنس پیپر ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھے سے اٹیمٹ ہو جائے تو جو یہ میملز والے کوسٹنز ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ کاٹی لیڈنز ہو گئے اس طرح کے ففت کلاس کے اندر بلے ڈیٹیل کے ساتھ ڈائیگرامز والے کوسٹنز دیئے گئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو اچھی طرح سے پریپیر کریں تاکہ آپ کا جو پیپر ہے وہ اچھے سے اٹیمٹ ہو سکے سو یہ ایزا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو پچھلے سال سائنس کے پیپر میں کچھ سوالات آئیں گے اسی ٹائپ کے کوسٹنز ہوتے ہیں سو آپ نے بہتی کیر کے ساتھ ان کو اٹیمٹ کرنا ہے سو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید پیپرز بھی حاصل کر سکیں سو فرسٹ کوسٹنز ہے ایم فیبین ہے برڈز ہے ریپٹائلز ہے میملز ہے سو ایم فیبینز برڈز ریپٹائلز میملز یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ کوسٹنز ہوتے ہیں اور ان میں سے سوال اکثر بن کے آتا ہوتا ہے سو نیکسٹ کوسٹن ہے پروٹوزوہ فنجائی وائرس بیکٹیریا سو یہ بھی بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے ہوا کی علودگی کے وجہ سے کون سی بیماریاں پھیلتی ہیں سو یہ بھی آسان ہے ڈائریا ہے لنگ کینسر ہے ٹائفائیڈ ہے کوئل رہے سو ان ڈیزیز کو آپ نے بالکل ڈیٹیل سے تیار کرنا ہے سو نیکسٹ کوسٹن ہے ڈیش از ناٹ اگرین ہاؤس گیز اکسیجن اوزون میتھین کاربن ڈی اکسائیڈ یہ بھی کافی ڈیٹیل سے ٹاپک دیئے گئے ہیں فیفت کلاس میں سے کیر کے ساتھ آپ نے ان کو پریپیئر کرنا ہے سیکنڈ کوسٹن ہے دی چینج آف ملک انٹو یوگرٹ از فیزیکل چینج کیمیکل چینج کلائیمیٹ چینج چینج آف کلر سو اس طرح کے جو کوسٹنز ہوتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں سو آپ نے بہت ہی کیر کے ساتھ ان کو جو ہے نا پریپیئر کرنا ہے تاکہ آپ کا پیپر اچھے سے اٹیمٹ ہو سکے سو نیکسٹ کوسٹن ہے جی ہمارے پاس ایم سی کیوز کی صورت میں سپیڈ آف ساؤنڈ از میکسیمم ان میٹل وائر وارٹر ویکیوم ائر سو یہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ ٹاپکس دیئے گئے ہیں سو یہ جو ہے نا میٹل وائر ہے وارٹر ہے ویکیوم ہے ائر ہے سو ان کو کیر کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے پریپیئر کرنا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ہاو میری پولز آر دیئر آنا رنگ شیپ میگنٹ سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فیفت کلاس کی جو سائنس ہے اس کے اندر جو مکنہ تیس ہے یا اس کے علاوہ یہ کافی ڈیٹیل کے ساتھ یہ ٹاپکس دیئے گئے ہیں تو ان میں سے بھی اکثر سوالات ایم سی کیوز کی صورت میں بھی پوچھ سکتا ہے سو آپشنز ہیں جی وان ثری ٹو فور سو نیکسٹ کوسٹن ہے جی آوٹر لیئر آف ارث is called ایکسٹرنل کور کرسٹ مینٹل انٹر انر کور سو یہ بھی جو ہمارے پاس جو زمین کی تہیں ہیں جس طرح ٹروپوس فیر ہوگی سٹریٹوس فیر ہوگی یہ بھی بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا فیفت کلاس کے سائنس میں جو ہے نا دیئے گئے ہیں سو بلکل ہی آپ نے ان کو اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے تاکہ آپ اس کو کلیئر کرسکیں سو نیکس قویسٹن کے اگر ہم بات کریں تو وٹ اس ایمپورٹنٹ ان نیچرل مینیور یعنی جو قدرتی خاد بنتی ہے اس کے اندر جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہوتی ہے سو ایک آپشن ہے منرل سیکنڈ ہے سینڈ ڈیکیڈ میٹر سالس ہے بلکل آسان ہے سو آپ نے اس کو بلکل اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا تو سپیس ان نائنٹین فارٹی فائی نائنٹین سکسٹی نائن نائنٹین فیفٹی سیمن نائنٹین سیونٹی سو یہ جو سن دیئے گئے ہوتے ہیں یعنی کس تاریخ کے اندر کیا ایمپورٹنٹ جو وہ ہوا تھا تو اس کو آپ نے ایمپورٹنٹ اچھے طریقے سے آپ نے پریپیئر کرنا ہے سو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جی کچھ شاہر تو یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو بہت ہی ضروری چیز یہاں پہ سٹوڈنٹ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا یہ ڈائیگرام کو لیبل کرنے والا سوال ہر سال لازمی آتا ہے کبھی کبھی وہ جی دے دیتے ہیں آپ ایک جو ہمارے پاس مکوڑا ہو گیا یا چیونٹی ہے یا ہمارے پاس کوئی مچھلی ہے سو وہ ڈائیگرام دیتے ہیں یا کوئی فلاور ہے سو اس پیپر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فلاور کی ڈائیگرام دی ہوئی ہے سو وہ کہتے ہیں کہ اس کو لیبل کریں سو فرسٹ کوئسچن کے اگر ہم بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی فرکشن کی دو وجوہات بیان کریں رائیٹ ٹو کاؤز آف فرکشن رائیٹ اینی ٹو نیم آف ڈیزیز ویچ کاؤز بائی وائرس سو اس کو بھی آپ دو سے تین لائن میں کمپلیٹ کرنا ہے سو نیکس کوئسچن اجی ڈیفائن مایکرو آرگنیزمز اور فیفت کوئسچن ڈیفرنس بیتوین فلاورنگ اور نون فلاورنگ پلانٹس یہ بہت امپورٹنس سوال یہ کچھ شارٹ کوئسچن سی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کے نیکس کوئسچن ہے جی لیبل دی گرام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پارٹس آف فلاور دیئے گئے ہیں سو روٹس ہیں لیف ہیں اسی طرح اس کے جو مین امپورٹن پارٹس ہوتے ہیں تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے کیا کرنا ہے ان کو لیبل کرنا ہے سو یہ تھا جی سائنس کا پورشن سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ برائے کرم چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی پیپر کو اچھی طرح سے اٹیمٹ کر سکیں اور ایڈمیشن اپنا کلئر کر سکیں